پچھلی بار ہم نے ایسا ہوا تھا اس پر میں اور برگیڈیا ساوند کئی بارنا ہم قیاس لگا کرتے شرط لگاتے ہیں کہ بچوں سے ہاتھ ملائیں گے بیچ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے ہم دونوں کئی بار پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس کی مانتے ہیں کبھی چل جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے حالانکہ ان کو جو سرکشہ کروی ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ بہت اندر نہ جائیے کیونکہ بہت لوگ آپ سے دیکھیں وہاں سکتے ہیں لیکن وہ جائیں گے دیکھیں پھر جا رہے ہیں یہ بات دوسری ہے کہ بہت ایک دم اس کے باڑے کے اندر نہ جائیں پھر بھی وہ کنارے کنارے سے چلتے ہوئے بچوں کے بچے ہی تو ہمارے دیش کا بھمش ہے اور اس لیے یہ ہمارا پردھان منتری بچوں سے جور رہا تو نئی دیش سے کٹ جائے گا وہ پندرہ آگست کو آپ دیکھئے جب پندرہ آگست کو ادھر سے لال کے لئے کے براچین سے جب وہ لیچے آتے ہیں تو بلکل بیچ میں سالے جاتے ہیں اور بچوں کے نبی تو یہ بہت ہی ہے وہ اب اس مردنے یاددار ہو جاتی ہے ان کے جو انہیں بالنے پارتا کہ کس طریقے سے انہیں کنٹرول کیا جاتے ہیں کیونکہ بچے گیر لیتے ہیں گیر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں دیکھیں بچوں میں کتنی انتھیوزیازم ہے چاہے بچے جو پریڈ پہ بھی حصہ لے رہے تھے جا جھاکیوں میں بھی آ رہے تھے اور اس سے ہم کو بڑا گرب ہے کیونکہ ہمارا کا فیوچر ہے اس دیش کا وہ بڑے سیف ہائنڈز میں ہے اومنگ اور اتنا ایک اور چیز ہم نے کافی وقت کے بات دیکھتا ہے کیسے کہتے ہیں کہ وہ کچھ چھپاتے نہیں ہیں کمیونکیٹر ہیں سپیچز دیتے ہیں ہر منچ کا بقاعدہ وہ پریوک کرتے ہیں جو کی میکسیمم آؤٹریچ ہونا چاہیے جنتہ تک تو اس کارن سے شاید پاپلر بھی بہت ہیں بچے کیوں نہ ہمیں دیکھا ہے معلوم ہیں بچوں کو بھی تو اس نریندر مولیس کا کارن سوپ صاحب ہیں اور کھڑے ہو کر کے ریشیو کرتے ہیں اور یہ تو دیکھیں کیونکہ بچے نہیں ہیں ابھی جو جا رہے ہیں پدھان منتری یہ تو سب بڑے بڑے لوگ ہیں ویس ہے یوہ ورگ ہے پروش ہیں اور آج پھر ان کے پیچھے جو چل رہے ہیں کمانڈوں کو بھی نہیں آرہا ہوگا ان کو بھی نہیں پتا لگتا ہے کہ کہاں چلے جائے یہ دیکھیں اب پھر چلتے چلتے سیدھا دوسری طرف جو بڑا کچھا راستہ ہے جہاں پر وہ بڑا بنا ہوا ہے اس طرف ہاتھی کہہ رہے تھے جناس صاحب بچے نہیں ہیں بڑا کاؤت سابی بچوں جیسے ہی ہیں بلکوز 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 اور ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن سارے دیش میں ویسے ہی بہت جوش سب میں جوش رہتا ہے ابھی بیسے ہی ہم یہ پکٹر دیکھی اور اس میں اس نے کہا ہوئیزے جوش ہوئیزے جوش ہمیں تو وہ دیکھ کے سین دوبارہ دوبارہ اور پھر پرائیم نیسٹر جب گئے ممبئی میں فیل مورل کے ساتھ جو جوش ہے اس نے ایک نئی نیا جوش سارے دیش میں اس لئے میں بتا دوں نا کہ لوگ جو ٹویٹ کر رہے ہیں میں دوبارہ بتا دوں ہیش ٹیگ ہے ہمارا جوش 2019 اس لئے ہم نے جوش ہی رکھا ہے اور نمبہ واپ کیا ہے یہ نہیں کہ صرف ہاتھ رہے وانگرے یہ دیکھیں کم سکر ہم ساری طریقے سے نہیں بلکول آئے تھے ہم دس منٹ سے کم ساری منٹ سے اور یوگ آسن کی ہی وجہ سے وہ اتنا چلتے پا رہے ہیں اور راج پس پر جب تک چلنا لیں دیکھیں یہ تو بریگیڈیا ساہب چلنا ہے جب وہ ہوای جھاچ کی سیڑھی پر چلتے ہیں تو کتنا اونچا ہے بٹ ہی رنس اپ تو سرز ہی وارک ایز ایز ڈوئنگ جیسے کہ نا وہ ٹرینڈ مل پہ ایکسسائز کر رہا ہے اور صرف چھے گھنٹے کے قریب اس سے بھی کم سوتے ہیں اور اتنی انرجی ہے کہ دن بھر میٹنگز کرتے ہیں دیش کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں اور ایز اینرجی is visible انہم آج صبحرے جب انہوں نے سلوٹ کیا تو چرچہ ہو رہی تھی کہ نیویل سلوٹ کیا کیونکہ انہوں کا ہاتھ نیوی کے سلوٹ جیسے تھا مگر میں نے دیکھا ہے کہ دیفرینٹ فانکشنز میں سب کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے بچوں کے ساتھ پپلی کے ساتھ خوچ کے ساتھ ممون میں اوڑیا جو ہے وہ آنترک ہے وہ اندر سے ہے میرے باہت ویسا کوئی شاید پیلے شخص دیکھا عموماً ہر کوئی یومن بینگ ہے اور یہ چیز لگتی جیٹ لیک نہیں ہوتا ٹائم ڈیفرنس اتنا زیادہ ہوتا ہے اور سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں جب ان کو نمانتر دیا تو اس ہمیں نوراتر چل رہی تھی اور یہ بھوجن نہیں کر رہے تھی تو وہاں پر پکوان بنائے گئے لے ان کا ہمارا تو ورت ہے وہ پھل لائے گئے ان کا نہیں ہم تو کیول پانی پھائیں گے تو اوباما کو بڑا اشیر ہوا کہ پردھان منتری موڈی میں اوڈا کہاں سے آتی اس نے پیٹ بھی کیا اوباما نے نو دن تک بغیر کچھ کھائی پیا میں نے دینر ہوسٹ کیا انہوں نے صرف وام وارٹر گرم پانی پیا اور انرجی ایسی تھی کہ میں اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا وہ سورس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یوگ اور امریکہ میں ان کا اتنا جیدہ پروگرام پیک تھا پیک تھا بیک تو بیک بیک تو بیک تھا ایک ایونڈ کے بعد دوسرا ایونڈ اور ہر جگہ ایونڈ کے لئے ان کو بولنا تھا بہت بہت لوگوں سے انٹریکٹ کرنا تھا پردان منتری ناریندر موضی ہمارے راشت کے لئے اگواں ہیں اور بچوں کے لئے بھی وہ ایک ایسا انوپم اداہرن پرستوٹ کرتے ہیں جو دوسرا سائد ہی کوئی کر پائے اور پوری دنیا میں جیسے انہوں نے بھارت کی چھوی کو ابھارا ہے بھارت کی چھوی کو بھارت کے ویقتتر کو ابھارا ہے اور اس کی پریسٹیج اور پروفائل کو اوپر لے کر گئے ہیں میرے بچار سے ان کا بہت ہی ادھود یوگ دان ہے ایک چیز اور ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ویقتتی کسی پارٹی سے آتا ہے کسی ویچار دھارہ سے آتا ہے کچھ چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہیں آپ کنٹری کے ایک پرائی منیسٹر ہیں آپ کچھ باقی چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک آپ کہتے ہیں کس پارٹی سے میں یہ نہیں کرتا میری آئیڈالوجی ایڈالوجی ایڈالگ ہے but some people are beyond that جو سوپر ہو جاتے ہیں میرے خالتے شاید یہی قدر اس وقت ہو گئے